بسم اللہ الرحمن الرحیم نحم قرpan spike n gli salli malon malam trên ill depende تنازو فائلائن تنازو فائلائن سے مطالح کے اس سے پہلے تفصیلی بحث غالبا کونہ گھنٹا یا گھنٹا کہ یہ پورا ویڈیوز پر آ چکی ہے اس میں ہم نے ابتدائی جتنی تمہیدی ضروری مباحث تھی نکات تھے حوائد تھے اس میں ہم نے ذکر کر دیئے تھے ہم پہنچے ہیں یہاں تک کی کوفیوں بسریوں نے جو یہ کہا ہے کہ چار صورتوں میں سے جس صورت میں بھی جس فعل کو بھی آپ عمل دینا چاہیں اس میں ظاہر میں جائز ہے البتہ اولا غیر اولا میں پسندیدہ غیر نا پسندیدہ میں ان کے ہاں اختلاف واقع ہو گیا ہے چنانچہ بسریوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے کوفیوں نے یہ کہا ہے پہنے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے یہاں تک ذہن میں ہے نا اور کیوں ہیں پہنے فعل کو عمل دینا اس لیے زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ نے کہا ہے دوسرے کو دینا زیادہ بہتر ہے کیوں کیوں کہ وہ کہتے ہیں اس میں زائد کس کے قریب ہے اور کیا ہے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اس کا آنگ زیادہ ہوتا ہے اچھا جی اب میرے پاس یہاں سے جو میں پڑھ رہا ہوں زیادہ توجہ رکھیے آپ کتاب میں وَأَمَّلْ اَخْتِعَارُوا فَفِيهِ خِلَافُ الْبَسْرِيِّنِ اور پس اس میں بسریوں کا اختلاف ہے فَإِنَّا هُمْ يَخْتَارُونَ اَعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِيِ کیونکہ وہ بسری جو ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ پسند کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں دلیل یہ ہے اعتبارا للقرب والجواری وہ کہتے ہیں قرب اور پڑوس جوار مانے پڑوس نظر آ رہے ہیں بھارت یہ بھارت آپ کے سامنے آئے قرب قریب ہونا جوار پڑوس ہونا دوسرے فعل کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں ظاہر کس کے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسرے فعل کے پاس دو فعلوں میں سے کس فعل کے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسرے فعل کے پاس یعنی دونوں فعلوں کے بعد آیا ہوا نا اس میں ظاہر تو دوسرے فعل کے زیادہ قریب ہیں اچھا اب یہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَلْتَ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے اس کو پسند کیے وَالْقُفِيُونَ يَخْتَارُونَ اور کوفی کہتے ہیں اختیار کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اعمال الفعل الاول کیا مطلب فعل اول کو عمل دینا اعمال کا معنی ہے عمل دینا مراعاتاً دلیل یہ ہے کہ وہ ریائد کر رہے ہیں لِلْتَقْدِيمِ الْأَقْدَمْ فَالْأَقْدَمْ پہلے آنے والا پہلے پاتا ہے لِلْتَقْدِيمِ پہلے آنے کی وجہ سے وَالْاستِحْقَاقْ اور مستحق ہونا یعنی جو پہلے آتا ہے وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے دو فعلوں میں سے پہلے فعل زیادہ مستحق ہوتا ہے فَإِنْ آمَلْتَسْتَانِ سنیں جی اب یہاں سے شروع ہو گیا بہت شروع ہو گئی فَإِنْ آمَلْتَسْتَانِ کا مطلب ہے کیا ہے دوسرے کو عمل اگر آپ نے دیا فَإِنْ آمَلْتَسْتَانِ پس اگر تُو نے عمل دیا دوسرے کو یہ کس کا مذہب شروع ہو گیا بسری بسری کیا کہتے ہیں زیادہ بہتر کیا ہے کون سے فعل کو عمل دیا جائے اچھا اب میں یہاں سے بسریوں کی پہلے بات شروع کروں گا آگے چل کے آگے دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے دوسرے فعل کو عمل دینا پہلے فعل کو عمل دینا یہاں سے کون سے مذہب شروع ہو رہا ہے کوفی یہاں سے کون سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے بسری اور وہ جو آگے میں نے کہا یہاں سے کون سے شروع ہو رہا ہے کوفی سمجھا گئے بات اچھا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں بسریوں کو دیکھ رہے ہیں نزا ختم کرنے کے لیے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا تین کاموں میں سے کام کرنا ہوتا ہے تین کاموں کو ذہن میں رکھنے پہ تین کام کون سے بتایا تھا ازمار ازمار کا مطلب کیا ہوتا ہے ضمیر دینا دوسرا ہے اظہار اس میں ظاہر لانا ازمار کا مطلب ہے ضمیر لانا کیا لانا ضمیر لانا اظہار کا مطلب ہے اس میں ظاہر لانا یہ ہے اس میں ضمیر لانا یہ ہے اس میں ظاہر لانا اور ایک ہے حضر گرانا تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے ہم اس نزا کو جگڑے کو ختم کرتے ہیں اس نزا کو جگڑے کو کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو ہم فسین دنازع فیلائیں تو یہ تین کاموں میں سے کام کرتے ہیں اب دیکھیں بسری بھی یہ تین کام کریں گے اور کوفی بھی یہ تین کام کریں گے اب دیکھیں فین آمد تا ثانی فنز اپس اگر تو ثانی کو آمد دینا چاہیے یہاں سے رفع نظام بسورت ازمار فائل کریں گے فیل اول دوسرے فیل کو جی آہ اب سب چلے گئے کس موقع ہیں ابھی گئے ٹھیک ہے تھوڑا اپنا اقباس سنیں کہیں جو پڑھا ہے تھوڑا سا تقرار کر لیں پانچ ایک بجے تک نا پیس میٹ آئیں تو پھر پانچ بجے چھوٹی کر لیں اچھا جی وہ جگہ آذر ناظر آدمی نہیں ہو سکتا نا پھر اچھا تو یہ تین کاموں میں سے کام کر رہا اب یہاں پر سب سے پہلے ہے فینہ عمل تا ثانی اگر آپ دوسرے کو عمل دینا چاہیں یہ بسریوں کی بات شروع ہو گئی تو دوسرے کو جب آپ عمل دیں گے دارش صاحب تو پہلے آپ عمل کے بغیر رہے گا تو پہلے میں کیا کریں گے تو نزا کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے یہ بتا رہے ہیں ازمار پہلے میں کیا لے کر آئیں ازمار سنیر سنیر لے کر آئیں آگے چل کے پھر کہیں گے پہلے میں کیا کریں جی حضر پہلے میں کیا کر دیں حضر پھر آگے چل کے کیا کہیں گے پہلے میں کیا لے آئیں اس میں بسریوں کی بات شروع ہوگی ہے بسری کس کو عمل دینا پسند کرتے ہیں دوسرے کو اب پہلا فیل رہے جائے گا بغیر عمل کے ابھی جو شروع کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے پہلے میں کیا دے رہے ہیں دوسرے آگے چل کے پھر کیا کہیں گے گرہات ہیں پہلے میں سے آپ سرے سے ہو اس کو حضف کر دیں اس کے معمول کو اور تیسرے نبر پر جا کے کیا کہیں گے یہ ذہن میں رکھیں یہ اسی طرح آپ چلیں گے جی سب سے پہلے آ گیا ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ نمبر ایک ہو گیا یہ نمبر دو ہو گیا یہ نمبر تین ہو گیا جی یہاں پر دیکھیں فنزر انکان الفیل الاول اگر دیکھو پہلا فیل ہے جو ہے انکان الفیل الاول یفتہ زل فائل اگر پہلا فیل تقاضہ کرتا ہے فائل کا مجھے بتائیں چار صورتوں میں سے کون سی صورت ہے جس میں پہلا فیل فائل کے تقاضہ کرتا ہے یہ چار صورتوں پر ضرور کریں اوپر پہلی اور تیسری چلیں جی اختظر فائل کی اوپر آپ پنسل سے لکھ دیں صورت نمبر ایک تین صورت نمبر ایک تین تاک تاک صورت نمبر ایک تین تاک تاک آپ دیکھ ملیں اوپر ایک اور تین میں پہلا فیل فائل کے تقاضہ کر رہا ہے جی اب مجھے بتائیں جب پہلا فیل فائل کے تقاضہ کرتا ہو تو فائل کو عضب کرنا جائز ہے کیوں فائل کلام میں امدہ ہوتا ہے اور امدہ چیز کو عضب کرنا جائز مفہول کیا ہوتا ہے فضلہ فائل تو چیز ہوتی ہے اس کو عضب کر سکتے ہیں لیکن افعال قلوب میں نہیں کریں گے کیوں کہ افعال قلوب میں دونوں مفہولوں کا لانا کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہا افعال قلوب میں دونوں مفہولوں کا لانا لازمی ہوتا ہے یہ زیر میں رکھ لیں آگے آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر فنظر تو دیکھتا رہا انکان الفیل الاول اگر پہلا فیل یختز الفائلہ فائل کا تقاضہ کرتا ہے تو اوپر کونسی صورت دکھیا آپ نے صورت نمبر ایک اور تین ازمرتہو فیل اول چلوئے دے پہلے میں زمیر ازمرتہو فیل اول پہلے میں کیا دے زمیر دے زمیر دے گا تم کیونکہ آپ عضب نہیں کر سکتے کیوں نہیں عضب کر سکتے فائل ہے فائل کو عضب کرنا جائز نہیں مثال کے طور پر کما تقولو فیل متوافقین جیسے کہ تو کہے گا متوافق صورتوں میں متوافق اور متخالف کونسی صورت ہیں ذرا مجھے بتائیں یہ میں نے پہلے لیکچر میں کلیر کی ہے دونوں فیل ایک طرح کا تقاضہ کریں تو متوافق ہے دونوں فیل جدہ جدہ تقاضے کریں تو متخالف ہے بس دونوں فیل کہیں ہمیں فائل چاہیے متوافق ہے متخالف ہے دونوں کہیں ہمیں مفہول چاہیے ایک کہے فائل دوسرا کہے مفہول اب دیکھیں متوافقین آگیا ذرہ بنی و اکرم انی ذرہ بھی کہتا ہے فائل چاہیے اکرم ابھی کہتا ہے فائل چاہیے زہید ان آگیا اکیلا اب یہ زہید ان کو کس کا فائل بنائے اکرامہ کا یا زرابانی بسری کیا کہتے ہیں اکرامہی کا اور زرابانی کے اندر فائل کس کو رکھیں ہوا سمجھئے ضمیر اب واحد میں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تصنیم اور جمعہ میں آپ پھلکل کلیر ہو جائیں گے چلیں آگے زرابانی و اکرامہ نے زہیدان زہیدان دو ہے نا دو زہد ہے نا کس کا فائل بنائیں اکرامہ کا اور آپ نے پڑا ہے کہ اس میں ظاہر جب فائل جب اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ بائد رہتا ہے تو زہیدان جو ہے اس میں ظاہر ہے تصنیمہ ہو کر بھی اس کا فائل پیچھا کون ہے اکرامہ واحد لیکن پیچھے دیکھیں زرابا زرابا سے کیا بن گیا زرابانی اس کی ضمیر فائل ہے ضمیر کون ہے نا نا ہمار تو اس میں فائل میں نکلتا ہوتا ہے فائل میں خود ساتھ لگا ہوتا ہے کون علیف علیف زمیر بارز علیف زمیر بارز جو ساتھ لگا ہوا اس کا کیا بن گیا ہے فائل زرابونی و اکرامان الزیدون بوزار الزید یہ کس کا فائل ہے کس کے فائل ہے اکرامہ کا اور زرابونی اس کا فائل کون ہے ہو تو ہو گیا پہرے فائل میں آپ نے کیا دی زمیر دی کیا دی فائل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن تصمیح اور جمعہ میں جا کے بلکل کلیر ہو گئی یہ ہے متوافق اب وفل متخالفین متخالفین میں چلے جائیں متخالفین میں کون سی صورت بنے گی نمبر تین متخالفین کے اوپر لکھیں صورت نمبر تین متوافقین کے اوپر لکھیں صورت نمبر ایک متوافقین کے اوپر لکھیں صورت نمبر ایک متخالفین کے اوپر لکھیں صورت نمبر تین آپ نے فیشہ دونوں نکالی ہوئی ہیں اچھا اس میں دیکھیں آپ زرابانی و اکرام تو زیدن ذرابہ کہتا ہے میرا فائل چاہیے اکرم دو کہتا ہے اکرم فیل تو فائل مجھے مفہول چاہیے کیا چاہیے اب زیدن لگا دیا ہم نے اکرم دو کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پہلے کو کیا دیا ضمیر ذرابہ نہیں ہوا اس کے اندر فائل ہے لیکن وائد میں کلیر نہیں ہو رہی تصنیح میں جائیں ذرابانی و اکرم تو زیدینی زیدین کس کا مفہول ہے اکرم دو کا اور ذرابہ کے اندر کون ہے یہ متخالفین ہو گیا کیونکہ ایک میں فائل پہلے میں مانگ رہے اور دوسرے میں کون مانگ رہے کیا مانگ رہے اچھا جی یہاں تک تو آپ نے پڑھ لیا کہ پہلے فیل میں کیا دیں ضمیر اب آگے آگے یہاں سے آگے رفع نظام بصورت حضف دیکھ لیں پہلے کے ساتھ آپ نے کیا لکھا تھا پہلے رفع نظام بصورت ازمار ادھر لکھ لیں پیشے جو آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا ہے رفع نظام بصورت ازمار ازمار فائل در فعل اول پیچھے پیچھے جہاں آپ نے شروع کیا ہے یہ دیکھا رفع نظام بصورت ازمار در فعل بصورت ازمار فائل در فعل اول یہ میں نے سمجھانے کیلئے اسطلح قائم کیا ہے اب یہاں کیا لکھا آپ نے رفع نظام بصورت حضف یعنی بصورت حضف مفہول بھی در فعل اول بصورت ازمار فائل بھی در فعل اول اب دیکھیں یہاں پر یہاں عظف کریں گے ڈاکٹ صاحب وَاِنْ قَانَ الْفَحْلُ لَوْوَرُ يَقْتَزِلْ مَفْحُولَاتَ اگر فعل اول جو ہے دوسرے میں مفہول کا تقاضہ کرتا ہے یہاں کونسی صورتیں منے گی دوسری اور چوتھی جوف چوف دوسری اور چوتھی صورت لیکھنے اوپر دوسری اور چوتھی جوف اب آپ مجھے بتائیں متوافقین میں کون جائے گی ترثیب سے دوسری متخالفین میں کون جائے گی چوتھی جس طرح پیچھے آپ دیکھ لیں متوافقین میں پہلی اور متخالفین میں یہاں دیکھ لیں وَلَمْ يَقُنِ الْفَحْلَانِ مِنْ اَفْعَالِ الْقُلُوبِ کہتا ہے یہ دونوں فعل افعالِ قلوب میں سے نہ ہوں کیوں افعالِ قلوب کا مسئل جدا ہے وہ آگے تیسرے نمبر پہ آرہے ٹھیک ہے اس میں دونوں مفہولوں کو زندہ رکھنا ضروری ہوتا ہے گرانا جائز نہیں ہے حضفت المفعول من الفعل پھر کوئی تو کیا کر لے یہاں سے مفہول کو عظف کر لے من الفعل الاول نیچے آل لکھیں میں نے پاس نہیں لکھا تھا میں نے نیچے لکھا من الفعل الاول پہلے فعل سے تو مفہول ہو کیا کر لے کما دقولو فی المتوافقین جیسا کہ تو کہے گا متوافقین صورتوں میں یعنی دونوں کا تقاضی ایک جیسا ہے زربتو و اکرمتو دیکھیں دونوں مفہول چاہ رہے ہیں زیدن اب زیدن کیا لگائیں ڈاک صاحب دوسرے کے ساتھ اور پہلے میں کیا کر دیں حضف کر دیں حضف کر دیں زربتو و اکرمتو زیدن پہلے میں حضف ہو گیا ہے اور مفہول کو حضف کرنا جائز ہے مفہول فضلہ است فضلہ فالتو ہے بہمان حضف اس کو آپ چھوڑا سکتے ہیں و ازربتو و اکرمتو زیدنی ٹھیک ہے دوسرے کے ساتھ لگایا ہے پہلے میں سے اڑا دیا زربتو و اکرمتو زیدنی ٹھیک ہو گیا اچھا مفہول متخالفین متخالفین نمبر صورت کون سے بنتی ہے چار متوافقین پر کے لکھا آپ نے دو متخالفین پر کے لکھا چار زربتو و اکرم و اکرمانی زیدن زید اکرمہ کا فائل ہے اور زربتو میں اڑا دیا زربتو و اکرمانی زیدانی دوسرے کے ساتھ لگایا پہلے سے اڑا دیا زربتو و اکرمانی زیدنی دوسرے کے ساتھ لگایا پہلے سے یہ کتنی صورتیں ہوں گی ہیں بسریوں کی دو پہلے میں اضمار دوسرے میں عضف اب کونسی رہ گئی ہے اظہار والی جی افعال قلوب والی اور اظہار اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ اظہار اور افعال قلوب واپس میں کیوں جڑ رہے ہیں کیونکہ افعال قلوب میں مفہول کو عضف کرنا بھی جائز دونوں مفہولوں کو لانا پڑتے ہیں اور افعال قلوب جو اپنے پیشے پڑھے ہیں بہن سے تھے ساتھ میں آپ کو بتایا تھے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اور اگر دونوں فعل من افعال قلوب یا فعال قلوب میں سے ہیں یجی وہ واجب ہے اظہار اور مفہول مفہول بھی کا ظاہر کرنا لیل فعل الاولی فعل اول کے لیے بھی کما دقولو جیسے کہ تو کہے گا حسیبنی میں نے گمان کیا اس نے مجھے منطلقاً چلتا ہوا وحسیبت زیدن میں نے گمان کیا زیدن زید کو منطلقاً چلتا ہوا منطلقاً چلتا ہوا اب ذرا سے غور فرمائے میں یہاں بیان کر رہا ہوں حسیبنی اور حسیبتو دونوں تقاضہ کر رہے ہیں زیدن کے اندر پہلا کہتا ہے میرا بناو فائل دوسرا کہتا ہے میرا بناو مفہول تو بزریوں کے مطابق ہم نے کس کا مفہول بنایا اسے آئی بات سمجھ اور پہلے کے اندر ہم نے کیا دی ہوئی ہے ضمیر آئی بات سمجھ لیکن اب یہ تو ہو گیا اب دوسرے کے ساتھ لگا ہے منطلقاً اب منطلقاً بھی ہم نے کس کے ساتھ لگایا دوسرا منطلقاً حسیبتو کے ساتھ اب پہلا حسیبنی اس کا حسیبہ جو ہے وہ افعال قروب میں سے ایک مفہول تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یاز امیر مفہول بھی ہی اور دوسرا مفہول اس کا کون بنتا تھا منطلقاً اب اگلا منطلقاً جو ہے وہ لگا لگایا آپ نے کس کے ساتھ حسیبتو کے ساتھ تو پچھلا حسیبہ افعال قروب میں سے وہ رہ گیا ایک مفہول کے ساتھ دوسرا مفہول آپ اس کو دیا نہیں ہیں عظف کر رہے ہیں تو یہ جائز اب ضمیر کو آپ اس کو دے نہیں سکتے تو آپ لازمان اس کو اٹھا کے کیا کریں گے بوسی کو دورا دیں گے اس کو آپ کہتے ہیں کہ زہار کیا کہتے ہیں تو آپ اس کو اظاہر کر کے لیے آئیں گے پہلے جگڑا ان کا کس میں ہوئے زیدہ میں پہلے جگڑا کس میں ہوئے تو بسریوں کے مطابق دوسرے کے ساتھ لگایا وہ مسئلہ توحال ہو گیا پھر آپ نے ضمیر اٹھا دی اس نے پہ دوسرے جگڑا کس میں ہوئے مفہول میں اس نے کہا میرا بناو اس نے کہا میرا بناو ہم نے دوسرے کے بنا دیا اور پہلے کے اندر اس میں زہر کے طور پر اٹھا کر دوبارہ سے لے آئے کیوں کہ ہم اس کو عظم کر سکتے فالحلوب کے دونوں مفہولوں کے لانا ضروری ہوتے ہیں وہ ہم آئین جہاں تک سمجھ گئے ہیں آگے بالکل آسان ہو گئے آگے کفیوں کو دیکھیں کفی کا کہتے ہیں وہ ہم آئین آمد تدفین اول پہلے فیل کو اگر آپ آمد دیں گے علامہ زبیل کوفی ہیں کفیوں کے مذہب کے مطابق فنزر پس آپ دیکھو پھر انکان الفیل الثانی اگر دوسرا فیل یختزل فائلہ فائل کے تقاضی کرتا ہے دوسرا فیل فائل کے تقاضی کرتا ہے صورت نمبر ایک اور چار دیکھیں اوپر صورت نمبر ایک اور چار یختزل فائل صورت نمبر ایک اور چار ازمرت الفائلہ فیل فیل الثانی تو تو فائل کی ضمیر دے دے فیل الثانی میں فیل الثانی کیوں کہا ہے یہ عمل کس کو دے رہے ہیں فیلے کو اب دوسرے میں کیا کریں گے یہ جگاڑ اب دوسرے میں جگاڑ جب کریں گے تو انہوں نے پہلا کون سے جگاڑ کیا ازمار کا تو یہاں بھی آپ لیکھ سکتے ہیں رفعہ نزا بصورت ازمار فائل در فیل الثانی ٹھیک ہو گیا اچھا کما تقولو فیل متوافقین جیسے کہ متوافق صورتوں میں کوئی کہے گا زرابنین و اکرمانین زیدن کس کا فائل ہے زیدن کفی کیا کہتے ہیں کس کا ہے پہلے کا ہے کفی کو چل گیا کفی کہتے ہیں پہلے کا ہے اور دوسرے کا کیا کریں گے زمیر اکرمہ کے اندر وہ زمیر اب اس میں واضح نہیں ہے واضح تصمیح اور جمعہ میں ہوتا ہے جا کے آگے دیکھیں زرابنی اکرمان الزیدانی اب زیدان کس کا فائل ہے پہلے کا زرابہ کا اور اکرمہ میں کون ہے آگے زرابنی و اکرمون الزیدون زیدون کس کا فائل ہے زرابہ پہلے کا اور اکرمون کا کون فائل ہے وفن متخالفین متخالفین کے اندر متخالفین سے مراد اوپر لکھیں سورت نمبر چار متخالفین کو اوپر کیا لکھا تھا آپ نے سورت نمبر ایک زرابتو و اکرمانی زیدان اب یہاں دیکھیں زرابتو یہ اکرز زیدان کس کا فائل ہے مفہول ہے پہلے کا اور دوسرے کے اندر فائل پہنے ہوا اب تصنیح جمعہ میں جائیں زرابتو و اکرمان الزیدان جمعہ میں جائیں زرابتو و اکرمون الزیدین تو پہلے کا جا کے لگ رہا ہے نا اور دوسرے میں کیا دے رہے ہیں ہم ضمیر یہ ہے کوفیوں کے نزدیک رفع نظام بصورت ازمائل فائل در فعل سانیح اب آیا گے و این کان الفائل و سانیح تزل مفہول اور اگر دوسرے فعل تقاضے مفہول کرتا ہے یہ ہے سورت نمبر دو اور تین اگر لکھیں یہ ہے سورت نمبر دو اور تین دو اور تین پیچھے کونسی ہے گزرین کیا ایک اور چار یہ ہے دو اور تین تو ولم یکون الفعل آنی منہ فعل قلوب اور دونوں فعل جو ہیں فعل قلوب میں سے نہیں ہیں جا زفیح الوجہان کہتے ہیں دو وجہ جائز ہیں کہتے ہیں دو وجہ جائز ہیں یہاں آپ لکھ سکتے ہیں رفع نظام بصورت حضف حضف مفہول در فعل سانی رفع نظام بصورت حضف مفہول در فعل سانی یا ازمار مفہول بھی یا ازمار مفہول یہی انہوں نے دو طریقے کر دی ہیں حضف کر دیا ہے اور ساستگاہ کر دیا ہے ازمار بھی کر دیا ہے دونوں جائز ہیں کہتے ہیں وثانی ہو المختار دوسرا زیادہ بہتر ہے دوسرا کون سے زیادہ بہتر ہے؟ ازمار زمیر اٹھانا زیادہ بہتر ہے کیوں؟ لِيَكُونَ الْمَلْفُوظُ مُطَابِقَ لِلْمُرَادْ تاکہ ملفوظ زبان سے نکالا ہوا مطابق ہو جائے مراد کے جو آپ کے دل اور دمار میں ہیں کیا مطلب؟ یعنی زمیر ملفوظ جو آپ کے زبان پر آئے گی وہ بول کر جو دل میں ہے اس کے موافق کر لیا جائے زمیر لانا کیوں بہتر ہے؟ تاکہ زمیر جو آپ کی زبان پر آئے گی اس زمیر کو لانا اس کو آپ مطابق کر لیں اس کے جو آپ کے مراد میں ہے دل میں اَمَّ الْحَزَفُ بَارَ الْحَزَفُ حَزَف کی مثالیں دینے لگیں آپ مَا فَتْمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقِينَ متوافِقِينَ کیوں پر لے کہیں صورت نمبر دو زَرَبْتُوا اَقْرَمْتُوا زَيْدًا میں نے مارا اور میں نے اکرام کیا زید کا اب کس کا ہے یہ معمول پہلے کا اور دوسرے کے اندر کیا آگیا حَزَف اور دوسرے میں کیا حَزَفُ ہوئے مَخُول حَزَفُ ہوئے اور مَخُول کو حَزَف کرنا جائے جائے کہے تو فسلہ ہے وَذَرَبْتُوا اَقْرَمْتُوا زَيْدَيْنِ پہلے کے ساتھ لگایا اور دوسرے میں سے حَزَف کر دیا زَرَبْتُوا اَقْرَمْتُوا زَيْدِينَ پہلے اس کے ساتھ لگایا اور دوسرے سے عضب کر دیا و فیل متخالفین متخالفین سے بناہتے ہیں سورت نمبر تین سورت نمبر تین زرابنی واکرم پہلے کے ساتھ لگایا دوسرے سے عضب کر دیا و امن اظمار اور بارال اظمار بھی اس میں چائز ہے اسمار کی صورتیں آگئی ہیں متوافقین متوافقین سے مرات ہے صورت نمبر دو زربتو اکرمتو زیدن و اکرمتو زیدن اب دیکھیں آپ پر ضمیر آگئی ہے پہلے کے ساتھ لگایا زیدن کو اور دوسرے کو کیا دے دی آپ نے ہو زمیر ساتھ لگا جی زربتو اکرمتو زیدن زربتو اکرمتو ہما الزیدین زربتو اکرمتو ہمز زیدین پہلے کے ساتھ لگایا اور دوسرے میں کیا دے دی زمیر و فی المتخارفین میں دیکھیں زربنی و اکرمتو ہوا زیدن زربنی و اکرمتو ہمز زیدان زربنی و اکرمتو ہمز زیدون ہو گیا جی اب آخری صورت آگئی ہے رفع نظام بصورت اظہار مفعول بھی در فعل ثانی رفع نظام بصورت اظہار مفعول بھی در فعل ثانی و اما اذا کان الفعلان اگو پتہ ہے فعلان افعال قلوب میں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے من افعال قلوبی فلابدہ من اظہار المفعول بھی ضروری ہے یہاں پر اظہار المفعول مفعول کو ظاہر کرنا کما تقولو جیسے کہ تو کہے گا اب دیکھیں یہاں پر اب مجھے بتائیں یہ سب سے پہلے ان کا جگڑا کس میں ہوا زید میں اявد ہوا زیدان میں کس میں زیدان میں جگڑا ہوا ہم نے زیدان کو کس کا فائل بنایا اول کا فائل بنا دیا کس کا فائل بنا دیا اچھا اور دوسرے میں اس کا فائل بنا دیا کس کا فائل بنا دیا پہلے کا ٹھیکے اینا پہلے والے نے کہا میرا کیا بننا چاہیے فائل اور دوسرے والے نے کیا کہا میرے کیا بننا چاہیے مفہول ہم نے کس کا بنا دیا پہلے کا اس لیے ہم نے زیدان پڑھا ہے زیدین نہیں پڑھا اچھا چھیک ہے جی پہلے کا بنا دیا ہم نے فائد اب ان کا جگڑا ہوا ہے منتلقین میں اس میں ہوا ہے اب منتلق اس میں جب ہوا ہے جگڑا تو ہم نے پھر دیکھا ان میں منتلق کن میں جگڑا ہو گیا تو پھر ہم نے جب اس جگڑے کو دیکھا تو اس جگڑے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مفہول کو عزب تو کر نہیں سکتے کیونکہ فائد پڑھوں میں سے ہے تو ہم نے پھر دونوں کو اپنا اپنا مفہول دیا اب کیسے مفہول دیا دیکھنے حسیبانی و حسیبتو ما ان طریقین زیدانی منتلقان زیدان کس کا فائل ہے حسیبانی کا اور حسیبہ کا پہلا مفہول کون سے ہے یازمیر مفہول بھی دوسرا کون سے آگیا دوسرا منتلق قن منتلق اور حسیبتو ما اس کا ایک مفہول بھی اور منتلقان قینی دوسرا مفہول بھی اس کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے اچھا جی آگے چلیں جی وضالک لی انہ حسیبانی و حسیبتو ما آپ آگے اس کو آپ کو تشریح کر کے بتا رہے ہیں وضالک اور یہ اس وجہ سے لی انہ حسیبانی و حسیبتو ما ان دونوں کا جگڑا ہو گیا تنازہ فی منتلقان کس کے بارے میں جگڑا ہو گیا انتلقان کے بارے میں جگڑا ہو گیا اچھا و عملت الفعل الاول اور تُو نے کوفیوں کے مذہب میں مطابق پہلے فعل کو کیا دے دیا عمل دے دیا و ہوا حسیبانی اور اپیلا کون سے حسیبانی ہے و اظہرت المفہول فی ثانی اور تُو نے مفہول کو پہ ثانی میں کیا کر دیا زاہر کر دیا آئی بات سمجھ اچھا فین حضف دوسرے میں کون سا زاہر کر دیا منتلقانی منتلق اینی فین حضفتا منتلقین یا اگر تُو منتلقین نہ لاتا اس کو اظف کرتا و قلتا اور تُو یوں کہتا حسیبانی و حسیبتو ما زیدانی منتلق قن یوں کہتا تو یلزم الاختصار حسیبانی و حسیبتو ما زیدانی منتلقان کون سا اظف ہو گیا منتلقین والا یہ جائز نہیں ہے دونوں مفہولوں کا لانا ضروری ہے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے پہلے میں دونوں آئے ہوئے ہیں ایک یا زمیر آئی ہوئی ہے اور ایک آخر میں منتلقان آئے ہوئے ہیں مسئلہ کس کا بنا ہوا ہے دوسرے کا اس میں ہما ایک مفہول بھی تو ہے لیکن دوسرا نہیں ہے یہ مسئلہ ہوا ہے و تقولو تُو کہے گا حسیبانی و حسیبتو ما کہتے ہیں وائن الزمارت آگر تُو ضمیر دیتا حضف کرنا تو جائز نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو مفہولوں میں سے ایک حضف کرنا جائز اگر تُو کہے چلو حضف نہیں کرتے ضمیر ہی دے دیتے ہیں حضف نہیں کرتے کہہ دے دیتے ہیں ضمیر دے دیتے ہیں اظہار پر نہیں آتے تو کہتے ہیں یہ بھی خواہ موحا کسی نظوری ہے ہم آپ اس لیے کہ ایک طرف تصنیح آئے گا دوسری طرف وائد آئے گا وائد اور تصنیح کا آپس میں جوڑ نہیں ہے اس لیے مجبور ہو کر آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا کون سا ہے کہ آپ منتلقائی نہیں چھپ کر کے شرافت سے لے آئیں اگر ہم منتلقائی نہیں لائیں گے تو حضف کریں گے تو حضف جائز نہیں ہے مفہول فال قروع میں سے مفہول کریں اور اگر آپ کہیں کہ ہم ضمیر لاتے ہیں تو ضمیر آپ کو لانی پڑے گی واحد لائیں گے تو منتلقائی ہے تصنیح تو آپس میں ہوا ہے تصنیح کا جوڑ نہیں بیٹھے گا تو مجبوراً آپ کو کہنا رہا پڑے گا منتلقائی نہیں اس میں ظاہر یہ بتا رہا ہے اب دیکھیں وَتَقُولُ اگر تُو ضمیر لانا چاہے فَلَا اَخْضُ پِرْ خَالِ نہیں ہے انتوز میرا مفردان مفردان کہ تُو ضمیر مفرد لائے وَتَقُولُ تو یوں کہے حسیبہ نہیں وَحَسِبْتُهُمَا اِيَّاهُ الزَّئِدَانِ مُتَلِقَ اِيَّاهُ زمیر منصوب منفصل واحد اب اِيَّاهُ جُڑتی ہے حَسِبْتُهُمَا کے ساتھ تُوہُمَا کے ساتھ جُڑتی ہے ایک مفعول ثانی ایک مفعول تصنیح اور ایک مفعول واحد یہ منتلقین کو دوسرا تحا کے اسی جگہ زمیر آنڈی آنڈا آتن زمیر آنڈ سوت اور زمیر واحد آنڈ سوت ایک خرابی آزی کہ منتلقاً تصنیح ہے منتلقینی اور زمیر کو سنسا سے کیا آنڈ سوتی ہے واحد اچھا وَحِينَ اِذِنَ اور اس وقت لائےکور المفعول دوسرا مفعول پہلے مفعول کے ساتھ مطارق نہیں ہوگا کیوں کہ دوسرا بن رہا ہے جو نکالا ہیاو واحد اور جو پہلا تھا وَحِوَا فِي قَوْلِكَ حَسِبْتُ هُمَا تیرے اس قول میں وَلَا يَجُوزُ زُزَالِی کا یہ جائز نہیں ہے اچھا کوئی کہیں جی چلو جی زمیر میں ہم تصنیح کی لے آتے ہیں اَوَاَنْتُزْ مِرَا مُسَنَّ اگر تو تصنیح موانس لے تصنیح موانس لے کر آئے گا تو وَحُوَ وَتَقُولُ تو یوں کہے گا حَسِبْنِ وَحَسِبْتُ هُمَا اس وقت بھی کیا خرابی لازم ہے وَحِينَ اِذَنْ يَلْزَمُ عَوْدُ الزمیر ضمیر لوٹے گی کون سی ضمیر محسنہ اللفظ مفرد اللفظ مفرد کی طرف لوٹے گی کیا مطلب اِيَا هُمَا لوٹے گا منتلقن کی طرف اس کی طرف لوٹے گا کیوں کہ شروع میں ہے ہی منتلقن وہ تو آپ نے اس کی دیکھتے ہوئے منتلقین لائے ہیں اگر آپ منتلقین ہی نہیں لاتے ضمیر لاتے ہیں اور ضمیر آپ تصمیح لاتے ہیں اِيَا هُمَا تو پیچھے تو ایک ہی منتلقن بیٹھا ہوا ہے واحد تو آپ تصمیح کو واحد کی طرف لوٹا رہے ہیں تصمیح کو واحد کی طرف لوٹا رہے ہیں اور اگر آپ ضمیر واحد لاتے ہیں اِيَا هُو تو پھر وہ جا رہی ہے پیچھے ہُمَا کے ساتھ مفول بان کر رہے ہیں ایک مفول تصمیح ہے اور دوسرا واحد ہے یہ بھی جائز نہیں ہے تو پھر جب دونوں باتیں جائز نہیں ہیں تو پھر کون سی صورت بات ہی رہ گئی تو پھر آپ کیا لائیں گے منتلقن یعنی اس کو آتو نے ساپ گھٹا تھا کھڑ کے جرد جرد لاؤں اب دیکھیں یہاں پر اَوَ انتُزِ مَا مُسَنَّا مَوَا وَحِينَ اِذِن يَلْزَمُ عَوْدُ الزَّمِيرِ الْمُسَنَّا اِلَى اللَّفْزِ الْمُفْرَدُ وَهُوَ مُنْتَلِقًا اللَّذِ وَقَعَ فِيهِ تَنازو جس کے اندر سرا تنازو ساری کھر و کھرک اس کس کے اندر پائی ہوئی ہے منتلقن کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَزْفُ الْإِزْمَارِ اور جب حضف جائز نہیں ہے اور زمین لوٹانا بھی جائز نہیں ہے کما عرفتہ جیسے کہ تُو نے خوب اچھی طرح تھوڑی تھوڑی نین اور زیادہ تر پیداری کے ساتھ جان دیا ہے کما عرفتہ وجہ بد اظہار اب کیا لازم ہو گیا ہے اظہار منتلقائی بڑے دوروں جو پکڑ کے آنے دیں یہ آپ کی تنازو فیالہ ہے بھی باسم ختم ہوگی ہے کس کہی ہو